السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناہو هباء منفور اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علم و الحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج الحمدللہ انیسویں نماز تراوی آپ نے سنی ہے اور اس تراوی کی نماز میں انیسوہ پارہ جس کا نام وقالاللہ دی یہ پارے کا نام ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے اس پارے کے اندر آج تک جتنے پارے آپ نے سنے ہیں سب سے زیادہ آیتیں آج کے پارے میں ہیں تین سو تریالیس آیت تین سو چالیس پر تین آیتیں تین سو چالیس پر تین آیتیں پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک میں اور نماز تراوی کے اندر قیام کی حالت میں نماز کی حالت میں اتنی آیتیں اللہ پاک نے آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی یہ ایک سوا گھن تھا کئی لوگ سڑک پر الٹی سیدی چیزوں میں گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نصیب میں تین سو چالیس پر تین بلکہ مزید دو آیتیں ما شاءاللہ پڑی گئی ہے اتنی آیتوں کی تلاوت اللہ نے آپ کی تخدیر میں لکھی الحمدللہ میرے بھائیوں بہت سارے مضامین ہیں پہلا مضمون وہی مضمون ہے جو آٹوے پارے کا ہے کیا یہ ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ایسا ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے جو آٹوے پارے میں آپ نے سنا ہے کہ آسمان سے پریشتے اتر جائیں اللہ تبارک و تعالی کو ہم دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کتاب بہت سارے اپشن بہت ساری چیزیں خرانی مجید نے جگہ جگہ پر اسے ذکر کیا ہے ان میں سے آج کی بھی ایک جگہ ہے پہلی آیت وہی یہ آیت ہے پہلی منیس میں پارے کی ان لوگوں نے کہا جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے کیوں فرشتے نہیں اترتے ہیں او نرہ ربنا یا ہم ہمارے رب کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ ایسی بڑی بڑی فرمائشیں آج کی نماز ترابی اس سے آغاز ہوتا ہے میں نے پہلے کہا ہے اس لئے دوبارہ میں اسے ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا یہ ایک چیز آپ کے ذہنوں میں بٹھا کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں ہدایت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے اسے ذہن میں پیوست کر لیجئے ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے اللہ کی رحمت سے ملتی ہے آسمان پھٹ بھی جائے فرشتے اتر بھی جائیں کچھ بھی ہو جائے اگر ہدایت تقدیر میں نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی نہیں ملے گی پتھر سے اونٹنی کا نکلنا کس سے پتھر سے اونٹنی نکلتی ہے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ قوم سمود کو یہی دیا گیا تھا یہی موجزہ دیا گیا تھا سالح علیہ السلام کو اور وہ اونٹنی نکلنے کے بعد بچہ بھی جنم دیتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہے سبحان اللہ اگر نہیں ماننا ہے تو آدمی نہیں مانے گا ماننا ہے تو اللہ ہدایت دے گا اور آدمی مانے گا یہ پہلی آیت کریمہ ہے دوسری آیت کریمہ جو آج مجھے بتانی ہے آپ کے سامنے میں نے پڑا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ کافیروں میں بڑے نیک ہوتے ہیں سبحان اللہ کافیروں میں بہت سارے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں بہت زیادہ اچھے کام کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں دیکھ کر لگتا ہے اتنا اچھا آدمی کاش یہ مسلمان ہوتا تو بڑا اچھا تھا ہمیں لگتا ہے اتنے اچھے اخلاق اتنی اچھی عادتیں بہت سارے لوگ نبی کے زمانے میں بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیکیوں کا عجر ان کو کیسے ملے گا اس دنیا میں ملے گا یا مرنے کے بعد کس شکل میں اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا آج کی نمازِ ترابی الحمدللہ آیت نمبر بیس پر تیم سورہ الفرقان پارہ انیس نمازِ ترابی کا حصہ ہے میں نے وہی آیت شروع میں پڑی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مجھے تین چیزیں بتانی ہیں اسی ایک آیت میں غور سے سننا اس آیتِ کریمہ کو وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْ ثُورًا سبحان اللہ جتنا بھی ان کا عمل ہے اللہ فرماتا ہے ہم آگے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے قَدِمْنَا قَدم آگے بڑھا کر ہم آگے بڑھ کر ان کے سارے عمل کو پراغندہ ذرے بنا کر ہم چھوڑ دیں گے پراغندہ ذرات بنا کر ہم چھوڑ دیں گے یہ پراغندہ ذرات کیا ہیں حضرت علی سے پوچھیں حضرت علی سے سمجھا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ شعاع الشمس فِي الْقُوَة یہ حضرت علی کی تفسیر ہے شعاع الشمس فِي الْقُوَة کہیں سے ایک جگہ خالی ہوتی ہے گھر میں اور وہاں دھوپ آتی ہے جی ایک اس میں سے اس دھوپ کے اندر ہمیں ذرات نظر آتے ہیں وہ ذرات کو پکڑنے کی کتنے بھی کوشش کی جئے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں صرف اس دھوپ میں نظر آتے ہیں وہ جو سراغ سے دھوپ نظر آ رہی ہے پھر دوسرے مرتبہ دھوپ اگر ہڑ جائے وہ ذرات بھی نظر نہیں آتے اس ذرے کا نام قرآن میں ہے اللہ اکبر اس ذرے کا نام اللہ فرماتا ہے ان کے سارے آمال ان کے سارے اچھائیوں کو پراغندہ ذرات بنا کر ہم اڑا دیں گے سبحان اللہ یہ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ پارا نمبر انیس میں ہے پارا نمبر تین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے اچھے جو کافر ہیں اچھے آمال کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے ایسی بیان کی ایک چٹیل یہ پتھر ہے ایک ایسا پتھر بہت ساف ہے سبحان اللہ ایک ساف چٹیل پتھر ہے اس پر تھوڑی سی دھول ہے تھوڑی سی مٹی ہے زور کی بارش آئے گی تو وہ مٹی رہے گی قرآن کہتا ہے یہی مثال اللہ کی پارا نمبر تین میں ہے یہ دوسری مثال ہے تیسری مثال اللہ نے ان کافروں کی ایسی دی پارا نمبر تیرہ میں اللہ نے مثال دیا ہے کارماد نشتدد بہر ریح فی یوم عاصف کارماد کارماد رماد جی ہاں رماد یہ لفظ قرآن کا ہے تیسر تیروے پارے میں ہے سورہ ابراہیم میں ہے راہ کو بول دیں کس کو راہ جی راہ دیکھیں نا سبحان اللہ کارماد نشتدد بہر ریح راہ کو جیسے توفانی ہوا راہ کو اڑاتی ہے ویسے ہم ان کے عامال کو اڑا دیں گے اور اسی طریقے سے اٹھارویں پارے میں کل کے پارے میں اللہ نے ان کے عامال کی مثال دی ہے سراب سے کس سے سراب سے یہ اللہ کی مثالیں ہیں انہیں چھوٹی نہیں سمجھنا انہیں چھوٹی نہیں سمجھنا سراب سے اللہ نے سراب کس کو بولتے ہیں الحمدللہ آپ میں کا ہر آدمی دیکھا ہے جی ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمیں راستے میں پانی نظر آتا ہے راستہ اگر اچھا ہو سامنے نظر آتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نظر نہیں آتا ہے اس کو قرآن مجید نے سراب کہا ہے تمہارے یہ تار کے روڈوں میں یہ سمٹ کے روڈوں میں یہ پانی تھوڑا سا جکتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ریکستان میں ایسا نظر آتا ہے بہت بڑا طالب ہے یہ ایک بڑی ندی ہے خوش ہو کر لوگ وہاں جاتے وہاں ریک کے سوا کچھ نظر نہیں آتا یہی مثال اللہ تبارک و تعالی نے کافیروں کی دی ان کو لگے گا ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں ہم نے ہسپیٹل بنوائے ہیں پانی کا انتظام کیا ہے بڑے بڑے کالیجس بنوائے ہیں فری ایجوکیشن ہم نے کروایا ہے یہ سب ہمیں کام آئے گا مگر قیامت کے دن یہی حالت ان کی ہو جائے گی جو آج میں نے مثالیں بیان کی ہیں کہ ذہن میں بٹھا لیجی کیوں ایسا ہے سوال کیوں ایسا بڑے نیک آدمی بڑے نیک آدمی صرف ان کے اندر کچھ چیزیں نہیں کیوں ایسا ہے میں آپ کے سامنے نوٹ کر کے لائے ہوں دنیا کی بڑی تفاصیر میں سے ایک تفسیر ابن کثیر ہے عمل کیوں قبول نہیں ہوتا ان کا عمل قبول نہیں ہونے کی وجوہات کیا ہیں سبحان اللہ میں عربی میں پڑھتا ہوں جب بھی میں عربی میں پڑھتا ہوں آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے جی ہاں میں آپ کی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں خبول ہو رہا ہے ان کا عمل اس میں تین لوگوں سے خطاب ہے میں تینوں کا نام لوں گا تمہارے سامنے ابن کثیر کہتے ہیں فَاقْبَرْ أَنَّهُ لَا يَتَحَسَّلَ لِهَا أُلَا الْمُشْرِقِينَ مِنَ الْأَعْمَالِ أَلَّفِي ضَنُّوا إِنَّهَا نَجَاطٌ لَهُمْ سبحان اللہ اللہ نے خبر دی ہے اس آیتِ کریمہ میں آج کی نمازِ ترابی کی آیت میں ان مشرقین کو ان کے عامال کا کوئی فیدہ نہیں ملے گا حالانکہ یہ سوچ رہے ہوں گے اس سے ہمیں نجات ملے گی اللہ اکبر نجات اللہ سنیے گا آگر وذالک ایسا کیوں ہے لِأَنَّهَا فُقِدْ الشرط الشرعی اس لئے کہ ان کے عمل میں جو شرط ہونی چاہیے وہ شرط نہیں ہے اور عمل کی دو شرطیں ہیں کوئی بھی عمل قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں سبحان اللہ مسلمان کے لئے بھی سب کے لئے بھی میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی اگر اس میں سے یہ ایک بھی شرط مس ہو رہی ہے ہماری بھی یہی حالت ہوگی جو ان کافیروں کی ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے جی ہاں میں پڑھ دیتا ہوں عربی میں پڑھتا ہوں عمل اخلاص پہلی چیز ہے اخلاص کیا ہونا ہے کوئی بھی عمل خالص خالص اللہ کے لئے کیا جائے اللہ کے لئے کیا جائے دوسرا اخلاص نمبر ون علماء نے لکھا ہے دوسری چیز کیا ہے نبی کریم میں میرا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تو گوا رہنا میں اس کو نوٹ کر کے جیسے سات سو سال پہلے سات سو سال پہلے حافظ عماد الدین ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اسی کو نوٹ کر کے میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں سبان اللہ دو شرطیں ہیں ایک تو اخلاص ہے اور دوسرا وہ شریعت فَكُلُّ عَمَلِ لَا يَكُونُ خَالِص وَلَا يَكُونُ عَلَى الشَّرِعَ الْمَرْضِيَةِ فَهُوَ بَاطِل فَهُوَ بَاطِل ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہیں ہو ہر وہ عمل جس میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل باطل ہے وہ عمل باطل ہے اب آگے آ جائیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں حدیث صحیح مسلم میں ہے حدیث کہاں ہے جی ہاں میں پوری حدیث پر دیتا ہوں اب آئیشہ سوال کرتی ہے اور کس کے بارے میں سوال کرتی ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کا کیا ہوگا کس کا بہت نیک آدمی یہ نبی کے زمانے کا نیک آدمی ابن جدعان کا کیا ہوگا یہ ابن جدعان کا نتل جاہلی یا بڑا نیک آدمی بڑا نیک آدمی اور بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا یسل الرحم سب سے پہلے رشتے داری کو جوڑتا تھا کہیں بھی کچھ ہو جائے لوگوں کو ملانے کا کام کرتا سبحان اللہ رشتے کو جوڑتا وَيُطْعِمُ الْمِسْكِين غیر تھا مسلمان نہیں تھا لوگوں کو بڑا کھانا کھلایا کرتا تھا سبحان اللہ فَحَلْ ذَكَ نَابِعُهُ اے اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے اس کو فیدہ ہوگا مرنے کے بعد کھانا کھلانا یہ غیر مسلم ہے کھانا کھلانا سبحان اللہ اور رشتے داری کو جوڑنا اس سے فیدہ ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں قول اللہ نبی نے فرمایا اس کو فیدہ نہیں پہنچے گا اس لئے فیدہ نہیں پہنچے گا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رب اغفر لی خطیعتی یوم الدین اس نے یہ ایک دن بھی یہ کلیمہ نہیں کہا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا دے اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا ابھی جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں سبحان اللہ آپ انشاءاللہ ضرور کہیں گے اتنا بڑا آدمی ہے کہے ایک آدمی کا نام تمہارے سامنے میں کہوں گا انشاءاللہ نام ہے متعم بن عدی صحیح بخاری کی حدیث ہے نام کیا ہے جی متعم ابن عدی سبحان اللہ اس کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیجئے ستر مشرقین کھڑے ہیں کونسے مشرقین بدر کی جنگ میں جسے اللہ کے نبی نے قید کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے اگر میرے سامنے یہ آدمی آجائے متعم بن عدی آجائے کون متعم بن عدی آجائے اور ایک مرتبہ ان کے بارے میں سفارش کرے تو میں سب کو چھوڑ دوں گا اتنا بڑا آدمی ہے وہ اگر متعم بن عدی آج زندہ ہو زندہ وہ سوق وہ زندہ نہیں تھا وہ اگر وہ زندہ ہوتا نبی کے الفاظ سنو لو كان المتعم بن عدی حیئن اگر متعم بن عدی آج زندہ ہوتا ثم مکلمنی پھر مجھ سے کلام کرتا طلب الشفاء اور سفارش کرتا یہ قیدیوں کے بارے میں سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں لَتَرَكْتُ لَهُمْ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُمْ میں سب کو چھوڑ دے تھا سبحان اللہ بڑا نیک آدمی کون نام کیا ہو متعم ابن عدی اس نے کیا کیا جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ایسی مدد فرمائی متعم بن عدی نے بخاری کی حدیث ہے بڑا نیک آدمی لیکن اس کی نیکی اس کے فیدہ نہیں پہنچائے بہت نیک آدمی کیا کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف گئے تھے دعوتی کام کے لیے وہاں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا وہاں سے جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آپ کے ایک غلام تھے نام تھا زید بن حاریسہ کیا نام انہوں نے بار بار اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر جائیں گے تو مکہ میں لوگ نہیں جمائیں گے ادھر تائف کے لوگ نہیں جمارے مار رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کر یہاں گئے ہیں یہ بھی نہیں جمائیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مائل دور مکہ سے سبحان اللہ بعض روایتوں میں آتا ہے غارِ ہرہ آج جہاں موجود ہے جبلِ نور جہاں موجود ہے وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورے مکہ میں تلاش کیا کوئی ایک آدمی آج میرے طرف سے یہ سارے مکہ کے مشرقین کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا تو آپ کے ذہن میں یہی نام آیا یہ ایک آدمی ہے جس کی بات مکہ میں چلتی ہے یہ آدمی اگر میری بات کرے گا تو دوبارہ مجھے مکہ میں جگہ ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا جائیے متعیم بن عدی کو لے کر آئیے سبحان اللہ زید گئے اور متعیم بن عدی کو لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گزارش کی میں یہاں گیا ہوا تھا مکہ والے مجھے اندر آنے نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے امن دیجئے آپ مجھے امن دیجئے آپ مجھے مکہ میں اندر لے کر جائیے سبحان اللہ متعیم بن عدی گئے مسلمان نہیں ہوئے وہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اپنے گھر میں گئے سارے بچوں سے کہا تلواریں اٹھا لو کیا کر لو تلواریں اٹھا لو سوار ہو جاؤ اور سے اعلان کیا اجرت محمدہ اجرت محمدہ آج میں نے محمد کو اس کے مطابق ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد کو امن دی ہے کسی کی مجھل محمد پر انگلی بھی اٹھائے میں اس کے انگلی کٹ کے رکھ دوں گا سبحانہ کسی کی مجھل نہیں کسی کی مجھل نہیں کہا متعیم بن عدی نے امن دیا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان ذہن میں رکھ لیا وہ احسان ذہن اتنا نیک آدمی نبی کو اتنا ساتھ دیا اس نے لیکن انتقال ہو گیا نبی فرماتے ہیں اگر ستر جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لئے کہا جائے تو میں چھوڑ دوں گا اتنا اچھا عمل بھی متعیم بن عدی کا اس کے کام نہیں آئے گا اس کے میں نے مثال صرف اس لئے دی تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ پہلی مثال ہے آدمی کتنے بھی اچھے عمل کر لے اگر اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے خلوص نہیں ہے وہ عمل اسے فیدہ نہیں پہنچائے گا پہلی بات ابھی خوش مت ہو جائیے یہ ساری باتیں جو مولی صاحب نے کہا وہ جاہلوں کے لئے ہے یا مشرقین کے لئے ہے سیکنڈ نمبر پر یہ خطاب ان سبھی بھائیوں کے لئے ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مگر اس میں نمازوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہے روزہ میں نبی کا طریقہ نہیں ہے حج میں نبی کا طریقہ نہیں ہے مجھ پر انگلی اٹھائیے گا حضرت علی پر اٹھائیں گے کس پر حضرت علی یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سیکنڈ نمبر پر سارے احمال ویشت ہو جائیں گے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر آپ نے نمازیں پڑھی آپ نے روزہ رکھے میرے بھائی حضرت علی فرماتے ہیں صبح سنیں گے جی قرآنی مجید کیا کر حل اتا کا حدیث غاش اوجو ہوئیں یوم ای دن خاشیاں اس کے بعد عاملت الناصیبہ ترجمہ کیا ہے اس کا بہت سارے لوگ عمل کر 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 کے تھڑے ہوں گے مگر تسلہ نارن حامیہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ اکبر جی دہکتی دی آگ میں جائیں گے کون جائیں گے میں نہیں بولتا ایک ایک لفظ حضرت علی کا پڑھتا ہوں ذرا صبر سے بیٹھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی سنیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت علی فرماتے ہیں انما ہی عامتن فی کلی یہ آیت عام ہے یہ آیت سب کے لئے ہے صرف کافیروں کے لئے نہیں سمجھیں سب کے لئے عام ہے من عبداللہ ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کس کی؟ اللہ کی عبادت اللہ سے دعا کرو اس موقع پر بڑی اچھی مبارک راتوں میں ہم بیٹھے ہیں جب کہا جائے ہر مسلمان کے سینے میں یہ توفیق اللہ عطا فرمائے کہ میں میری ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا نبی کی بات کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی جی میں نبی کی بات کو نہیں چھوڑوں گا یہ بھیق مانگو اللہ سے اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو ساری امت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے یہ آیت عام ہے ہر وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے طریقہ نبی کا نہیں ہے اس کا عمل اسے فیدہ نہیں پہنچائے گا اور قیامت میں یہ آیت حضرت علی نے خود پڑی وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُوَا اَمَّنْ سُورَ دوسرے لوگ تیسرے لوگ ابھی ڈرئیے گا ابھی ڈرئیے گا اللہ کے لئے ڈرئیے گا ابھی یہ آیت میں میں بھی آ سکتا ہوں اور آپ بھی آ سکتے ہیں ہم سب آ سکتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں طریقہ بھی نبی کا ہے سبحان اللہ طریقہ بھی نبی کا ہے مگر ریاکاری ہے ساتھ میں کیا ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے سبحان اللہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم کر رہے ہیں سبحان اللہ تب بھی یہی انجام ہوگا عمل تو ہم نے کیا ہے مگر وہ عمل ہمارے کام نہیں آئے گا سبحان اللہ طریقہ صرف رکھ لینے سے نہیں ہوتا میرے بھائی طریقہ رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے اگر دکھاوا ہے دکھاوا میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دارمی کی حدیث ہے کم من صائم کتنے روزدار ایسے ہیں نبی فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ إِلَّا الزَّمَعِ سِوَائِ پیاسا رہنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے وَكَمْ مِنْ قَائِمِ کتنے لوگ جو نمازِ ترابی پڑھنے والے ہیں قیام اللیل کرنے والے ہیں لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الزَّاسْسَحَرِ رات جاگنے کے سوائے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا جی ہاں کبھی بھی اپنے عبادتوں پر غرور مت کیجئے کبھی بھی اپنے عبادتوں پر اکڑی احمد اللہ کے لیے یہ عبادتیں ہمارے مو پر ماری جا سکتی ہیں میرے بھائی اگر ان عبادتوں کے اندر خلوص نہیں ہے خلوص نہیں ہے میں ساتھ میں آپ کے بتا دوں جی ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکیلہ آدمی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے بڑی لیٹ بڑے خجل و خضوق کے ساتھ نبی نے فرما یہ بھی دکھلاوا ہے یہ بھی دکھاوا ہے یہ بھی خلوص کے خلاف ہے بہت ساری حدیثیں ہیں تین بار بے ہوش ہوئے تھے حضرت ابو حریرہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چہنم جو بھڑکائی جائے گی قاری قرآن سے عالم دین سے بڑے مالدار سے اس ساری حدیثیں ہیں اسی معنی میں ہیں میرے بھائی ساری حدیثیں ہیں آپ سے میں ایک گزارش کر لیتا ہوں یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اچھا پروگرام ہوا ہے علامت کیا ہے یہ پروگرام بڑا سکسسپل ہوا ہے کیا علامت ہے اس کی جگہ بھی رتی بھی جگہ نہیں رہنا نہیں پنڈال میں یا کسی بھی جگہ پر ذری بھی جگہ نہیں رہی ہم کہتے ہیں یہ پروگرام بہت سکسسپل ہوا سبحان اللہ صحیح غلط ہے لوگوں کے لیے لوگوں کی بھیڑ اگر جمع ہو گئی ہم سمجھنے ہم کامیاب ہو گئے سبحان اللہ مسجد نبوی میں شخ بن باز رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں بہت بڑے عالم دنیا کے چار آدمی بیٹھیں درس میں کدھرے چار آدمی کبھی پانچ کبھی کوئی نہیں وہاں کے امیر نے مدینہ کے امیر نے شخ بن باز سے کہا رحمہ اللہ آپ کا جب درس ہوگا مسجد نبوی میں سب کے درس بند کر دیتے تاکہ لوگ آپ کے درس میں بیٹھیں شخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا سبحان اللہ میرا جو درس ہے اللہ اس کا عجر مجھے آخرت میں دے گا ایک آدمی بھی اگر بیٹھتا ہے سبحان اللہ یہ ایک بھی اگر بیٹھتا ہے میرے بھائی ہمارے عمال غارت ہو سکتے ہیں لوگ 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 ان کے پیچھے اگر ہم بھاگیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا یہ ایک آیت مگر خطاب کتنی لوگوں سے تین لوگوں سے کفار بھی اس میں شامل ہیں اور نبی کی شریعت کو چھوڑنے والے بھی ہیں شریعت پر چل کر دکھا کر نمازیں پڑھنے والے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے جی ہاں تقریباً وقت ہو رہا ہے بہت سارے مضامین ہیں آج آپ سے پوچھ کر ایک چھوٹا مضمون بول کر بات فتم کر لیتے ہیں بارہ صفتیں بارہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں ہر سال میں نے یہ کہا ہے سفات عباد الرحمن سبحان اللہ وقت نہیں ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے جی ہاں سنیں گے وہ بارہ چیزیں نہیں ہوگا ناممکن سے چیز ہے جی بارہ چیزیں اللہ نے بتائی اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے میں یہ چیزیں رہیں میں صرف گناتا ہوں تخصیل ایک کی بھی نہیں کہوں گا اسے آپ گن لیجئے گا اور بھی مانگ لیجئے اللہ سے اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر عطا فرمائے اور روز قیامت میں وہی شخص کامیاب ہوگا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو اچھا دل لے کر آئے گا کیا جی قلبِ سلیم اس کے ساتھ اور ایک سجدے جو آپ نے کیے یہ باتوں کے ساتھ آج کا یہ مختصر سا درست ہم پائے تکمیل کو انشاءاللہ لے کر جاتے ہیں میں بولوں بارہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی جو نمازی ترابی میں آپ نے سنی ہے سبحان اللہ اللہ کو پسند ہے نرمی سے زمین پر چلنا کیا چیز ہے ذرا زور سے میں ہر سال یہ بولتا ہوں اس لئے آپ سے میں پوچھ لوں گا کیا چیز ہے اللہ کو پسند زور سے ذرا نوجوانوں یہاں نووت پر پانچ فیصد نوجوان بیٹھے ہیں جی ہاں صبح اس طرف کیا اللہ کو پسند ہے نرمی سے زمین پر چلنا چلنے میں گاڑی بھی آ جاتی ہے تو بھی لر تمہاری جو تم چلاتے ہو جی وہ بھی آ جاتی ہے ایسے حادیثات تم شکار ہوتے ہو کہ دھڑ ادھر پڑا رہتا ہے پیر ادھر پڑے رہتے ہیں دھڑ ادھر اور پیر ادھر اس مبارک رات میں اس جگہ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب عظم کرو انشاءاللہ اللہ کے فرمان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہم چلیں گے زمین پر طریقہ وہی ہوگا جو میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کریمہ سن لو یمشون علی الارض وعباد الرحمن عباد الرحمن وہ ہے ایسا چلاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے نوجوان بچوں پر گلیوں میں اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے گا مر جائے گا بچہ ہو مر جائے گا بچہ ہاتھ میں کیا تمہارے گاڑی چلی آتی ہے اور ماباپ اٹھا کر گاڑیاں دے دیتے ہیں وقت سے پہلے میرا لاریلہ بچہ ہے جب مر جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے جی ہمارے ہی مولک اللہ حفاظت فرمائے ایک بچہ اٹھارہ سال سے پہلے کا بچہ انتقال ہو گیا ہمارے گھر کے بلکل سامنے انتقال ہو گیا انتقال کے بعد چیخ مارتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس حدیث پر اس آیت پر عمل کرو میرے بھائی انشاءاللہ تبارک وطلع کریں گے انشاءاللہ ہم نرمی سے چلیں گے اور نرمی سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں سامنے آ جائے اور ہم سے لڑنا چاہے بات بات پر ہم نئی بات ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اور آگے بڑھ بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ کو پسند دیئے ہے کہ اسے سلام کر کر نکل جائے وہاں سے کون کون کرے گا یہ نہیں کرتے نہیں کرتے انشاءاللہ بولتے ہیں انشاءاللہ بولتے ہیں نہیں کرتے نہیں جہاں جاہل قوم اس سے علجنا نہیں ہے قرآن میں اللہ فرمائے اِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہاں تک شیخ بن عطیمین کہتے ہیں وہ سامنے والا سمجھ جائے کہ ہم در گئے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں اللہ کے اس حکم پر عمل کیجئے جاہل سے کبھی نہیں علجنا اور ہمارے بزرگ بزرگوں کی ہر بات غلط نہیں ہوتی بڑے اچھی باتیں کہتے ہیں زور سے کیچڑ میں پتھر ماریں گے کیچڑ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا کس کا نقصان ہوگا ہمارا ہی نقصان ہوگا وہ کیچڑ ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جاہل سے ملو تو سلام کر کے گزر جاؤ تیسری بات کریں گے انشاءاللہ کبھی غلجیں گے نہیں ہم بحث مباحثہ ایک بڑی بات بتاتا ہوں تم کو سبحان اللہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سی ابو داود کی حدیث ہے انشاءاللہ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو میرے بچوں کو اللہ عمل کی توفید لطا فرمائے میں گارنٹی لیتا ہوں نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اشورنس دیتا ہوں میں گارنٹی لیتا ہوں ہر اس مسلمان کے لیے جنت میں ایک گھر دوں گا اللہ اکبر جنت کے کنارے میں ایک گھر دوں گا لمن ترک المیرہ و انکان محقن حق پر رہتے ہوئے سامنے والے سے جو جھگڑا نہیں کرتا سچائی پر رہتے ہوئے سامنے والے سے جو جھگڑا نہیں کرتا اللہ کے نبی اسے گھر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ وہ گھر ہمیں عطا فرمائے کتنی چیزیں ہوئی تین ہوئی دو ہوئی دو ہوئی دو ہوئی اور دس ہیں جی وقت نہیں ہے ہمارے پاس جی چلیں اللہ کرے جلدی جلدی مجھے بولنے کی توفی خطا فرمائے تیسری چیز ہے سبحان اللہ راتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں بس ایک چھوٹی سی ریکوست ہے یہ جو راتیں ہیں صرف رمضان میں نہیں رمضان کے بعد ابھی اس کو جاری رکھئے گا بہت بڑی اس کی فضیلت ہے تیسری چوتی صفت ان کی جو دعا ہوتی ہے رحمان کے بندوں کی وہ دعا میں پہلا لفظ یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچھا لے اس لئے کہ جہنم کا عذاب چھمٹ جانے والا ہے اور جہنم اچھی جگہ نہیں ہے کتنی چوتی پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالکا قواما یہ خرچہ جب کرتے ہیں سبحان اللہ کیا کرتے ہیں خرچ جب کرتے ہیں تو ایک دم بہت زیادہ بھی اسراف نہیں کرتے اور ایک دم بخیلی بھی نہیں کرتے ان کا قرچ درمیانی ہوتا ہے بڑے لوگوں نے عقل مندوں نے کہا ہے کمانا آسان ہے خرچ کرنا مشکل ہے صحیح ہے غلط ہے نہیں سمجھ میں نہیں ہے یہ بات کمانا آسان ہے خرچ کرنا مشکل اقل مند یہی کہتے ہیں کمانا آسان ہے خرچ مشکل ہے سبحان اللہ یہاں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں ایک ایسی چیز دی ہے جس سے ہمارا کام چل رہا ہے ہمارا کام چل رہا ہے صرف مارکٹ میں نئی چیز آئی ہے مارکٹ میں نئی چیز آئی ہے اللہ کے لئے فضل خرچی میں مت جاؤ شیطان کے بھائی بن جاؤ عمل کریں گے خاص طور پر مبائل فون میں جی ذرا زور سے کون بھی نہیں بول رہا انشاءاللہ کون بھی نہیں بول رہا اللہ حفاظت فرمائے ہمارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ایک استاذ کو میں مدینہ لے کر گیا قریب میں مدینہ والے مجھ سے کہے ان کو بزنس کلاس میں لے کر آؤ نام نہیں لوں گا ریاکاری ہو جائے گی بزنس کلاس میں میں ان سے پوچھا تمہیں کیسے لے کر جانا ہے شیخ نے کہا وہ جو ایکسٹرا پیسہ ملے گا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے ان کی عمر اسی سال ہے کدنی اسی سال ہے ہم عام طریقے سے ہی جائیں گے اس لئے کہ ہم نے یہ پڑا ہے کئی لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں چل کر بھی گئے ہیں اونٹوں پر گئے ہیں آج اللہ تعالی ہمیں ایک نامی میں لے کر جا رہا ہے ہم اللہ کا شکریہ آدھا کریں گے مجھے بزنس کلاس نہیں چاہیے ایسا سوچنے والے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ پیسہ کسی اچھے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ یہ عباد الرحمان کی چوتی صفت ہے پانچویں صفت ہے چھتی صفت سبحان اللہ عباد الرحمان کی واللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تہراتے کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہیں مانتے سبحان اللہ ساتویں صفت والا یقتلون النفس اللہ تحرم اللہ اللہ بالحق اللہ اکبر کسی کو مارتے نہیں ہو کسی کا مر نہیں کرتے کسی کو قتل نہیں کرتے یہاں تک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کون عمل کرے گا جو حدیث میں بولنے والا ہوں انشاءاللہ جی ہاں زور سے کسی کو چاکو بھی نہیں دکھانا نبی فرماتے ہیں اگر تم تلوار لے کر یا نیزہ لے کر بازار سے گزر رہے ہو نبی کی حدیث ہے اس کے نیچے حصے کو پکڑ لو جو چھپنے والا ہے وہ بھی کسی کو نہیں یہاں تک نبی نے فرمایا کوئی سو رہا ہے اس کے کان میں کاری بھی نہیں کرنا وہ گھبرا کر اڑ جائے گا سبحان اللہ مرر تو بڑی دور کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے رحمان کے مندے یہ نہیں کرتے ہیں ساتویں جلدی جلدی چلتے ہیں آٹوے نمبر پر سبحان اللہ وَلَا يَزْنُون یہ کبھی زنا نہیں کرتے ہیں نوے نمبر پر وَلَا يَشْحَدُونَ الزُّور کیا ہے وَلَا يَشْحَدُونَ الزُّور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گندی مجلسوں میں یہ جاتے نہیں اللہ اکبر گندی مجلسوں میں یہ جاتے نہیں ایسی مجلس جہاں اللہ کا مزاق رسول کا مزاق میرا باپ کیوں نہ ہو سبحان اللہ میرا بھائی کیوں نہ ہو سبحان اللہ اگر وہاں اللہ اور اس کے رسول کا مزاق ہو رہا ہے ہم نہیں جائیں گے وہاں ہم نہیں جائیں گے دوز لوگوں کے علاوہ کون میں انشاءاللہ نہیں بول رہا ہے اللہ تو غفور و رحیم ہے اللہ معاف کر دیتا دوست کا معاف کرتا ہے جی لوگوں کی دلیلیں سن لیجے بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے رعاہ ابن مسود ابن مسود گئے تھے ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے اور وہ گھر تھا عبداللہ ابن عمر کا وہاں کچھ نہیں دیکھے ایک پردہ دیکھے اس پردے میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ان کے لائق نہیں تھی انہوں نے کہا آپ سے یہ امید نہیں تھی اے ابن عمر بغیر کھانا کھائے کے واپس آگئے آج اگر کوئی عالم کرے گا لوگ کہیں گے کتنے متشدد ہیں کتنے سخت عالم ہیں سبحان اللہ مگر قرآن میں آیت گزری ہے آیت کا کیا کروگے بخاری کی حدیث کا کیا کروگے سبحان اللہ ایسی مجلسوں میں ہم نہیں جاتے اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ہر وہ مجلس کھانے کی مجلس جس میں شراب ہو مجلس میں شراب ہو مسلمان اس دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا میں فین سٹار میں بیٹھا ہوں میں سوین سٹار میں بیٹھا ہوں وائن وہاں صرف کی جاتی ہے کیا بھئی وائن وہاں صرف کی جاتی ہے اللہ کی نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس دسترخان پر تو بیٹھا ہے اگر اس دسترخان پر شراب سرف کی جاتی ہے تیرے لئے ذلت کی بات ہے تیرے لئے عزت کی بات نہیں ہے اللہ کی نبی نے منع فرمایا وقت نہیں ہے نا اس لئے کتنی چیزیں ہوئی نووی دسویں نمبر پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا وَإِذَا مَرُوا بِاللَّقْ بِمَرُوا کی راما کوئی بھی ایسی چیز جس کا نہ دنیا کا فیدہ ہے اور نہ آخرت کا فیدہ ہے اس چیز پر سے اگر ہمارا گزر ہو ہم احترام سے گزر جائیں گے اللہ کو یہ پسند ہے گیاروی چیز وَإِذَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ جب بھی ان کو ڈرائے جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے وہ یہ نہیں بولتے ہیں تو کون مجھے بولنے والا اللہ اکبر کبھی یہ نہیں بولتے ہیں من انتا دیکھو عربی میں میں پڑھتا ہوں یہ تفسیر علماء نے کیا ہے میں تُس سے بڑا ہوں آج کل کا پٹت یہ جو الفاظ ہمارے پاس ہیں آج کل کا لڑکا مجھے تربیت دینے آ رہا ہے چار حدی نہیں بولیں گے رحمان کے بندے ایسا نہیں بولتے ہیں اگر ان کے سامنے حق آتا ہے سرِ تسلیم خم کر دیں بارویں چیز سبحان اللہ اس کے ساتھ بات ہم ختم کر دیتے ہیں بہت اچھی دعا ہمیشہ رحمان کے بندے مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین امامہ بڑی پیاری دعا ہے شادی شدہ لوگ کسرس سے مانگیں اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اور کسرس سے مانگیں سبحان اللہ ربنا حبلنا من ازواجنا اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے جو زندگی بر سکون ملے اتمنان ملے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا اے اللہ ایسے بچے عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے سبحان اللہ مانگتے رہیے مانگتے رہیے من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین امامہ کیا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے امام بنا ہر بندہ ہر بندہ مانگے گئے اے اللہ مجھے امام بنا کس کا امام متقیوں کا امام بنا اللہ اکبر اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا اس ایک آیت پر میرے بھائی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اس کے علاوہ بڑی اچھی اچھی کچھ باتیں ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ان باتوں پر شائری اسلام میں جائز ہے نہیں ہے آج کے نماز ترابی کا حصہ ہے سبحان اللہ چونٹی میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں کس میں چونٹی کے اندر اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں سبحان اللہ اور آج کے بڑے بڑے سائنٹس کتنی ٹیکنالوجی چونٹی سے لیتے ہیں سبحان اللہ آج کے نماز ترابی میں ہے بس ایک وہ چونٹی کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیجئے اتنی فکر اتنی فکر چونٹی کو اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے بہنوں کے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں ہوتی ہے قرآن مجید نے وہ چونٹی کا لفظ سبحان اللہ ذکر کیا ہے کاش آپ ذرا پڑھیں تو بڑا اچھا ہوگا قولت نملتویں یا ایوہن نملت خلو مساکنکم لا احتمنکم سلیمان و جنودو ہوهم لا اشورون ترابی کا حصہ ہے ایک چونٹی کھڑے ہو کر ساری چونٹیوں سے کہتی ہے بھئی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ لشکر تمہیں رون کر چلا جائے تم مر جاؤ سب اپنی اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ سبحان اللہ اپنی قوم کی فکر اپنی قوم کی فکر چونٹی کے اندر موجود ہے اور ہمارے لیڈروں میں یہ قوم کی فکر نہیں ہے چونٹی سے انہیں سبق لینا چاہیے چونٹی سے سبق لینا چاہیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے جو سجدہ آپ نے دوسرا پہلا جو سجدہ آپ نے کیا ہے سبحان اللہ کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی رحمان کے لئے تم سجدہ کرو کافر سوال کرتے ہیں مر رحمان کیا سوال ہے ان کا مر کون ہے رحمان اللہ اکبر تکبرانہ انداز کون ہے رحمان مر رحمان انسجد لما تعمرونہ تم کہہ دوگے ہم سجدہ کر لیں گے انسجد لما تعمرونہ اور نفرت بڑھا دیتے ہیں وہاں آپ نے پہلا سجدہ کیا پہلا سجدہ تمہارا اس جگہ پر ہوا دوسرا سجدہ ماشاءاللہ آپ کا رومٹے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے یہ پرندہ حدود پرندہ اس کے قول پر تم نے سجدہ کیا سبحان اللہ حدود پرندہ جو سورت کی پرستش بلقیس کا جو قصہ ہے اس کا قول ہے یہ سبحان اللہ اس قول کو سن لیجئے جہاں آپ نے سجدہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ یسجدو لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے ہیں جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جس نے نکالا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ اللہ ہوا رب العرش العظیم حدود کی زبان ہے کس کی حدود کی زبان ہے اللہ لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ وہی سچا معبود ہے رب العرش العظیم عرش عظیم کا مالک ہے کاش حدود کو شرک سمجھ میں آ گیا کس کو حدود حد کو شرک سمجھ میں آ گیا اور اس نے ایسی تقریر کر دی سبحان اللہ اور ہمارے انسانوں کو اقل مندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ ہم سب کو سمجھائے اللہ شرک سے بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو اور قیامت کے دن ہمارے عامال کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفای آجیلہ کامل عطا فرمائے جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کے سر سے قرص کو دور فرمائے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ